جو غیر مسلمان ہیں ان کی ایکویشنز پر ان کو گفت دینا کہتا ہے دیکھیں کہ یہ کرنا بالکل بھی جائز نہیں ان سے لینا یا دینا ان کی ایکویشنز کے اوپر انوارمنٹ ہونا بالکل بھی جائز نہیں ہے جہاں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیتا ہے کہ جو غیر اسلامی جو کسٹمز ہوتی ہیں ریچولز ہوتے ہیں یا ان کی لائف شال ہوتا ہے اس کو اڈاپٹ کرے گا تو قیامت والے دن وہ انہی لوگوں میں اٹھایا جائے گا تو ایسے موقعوں پر ناخاص موقعوں پر ان کو کچھ دیں دینا ہے آپ جنرلی جب مرضی مسلمان as a good ڈعوت کے کام کے لیے تو کسی بھی گفت دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن especially on the occasion دینا یہ چیز بالکل بھی جائز نہیں ہے جیسے for an example ایک اور بہت بڑا ایک شیطان نے فتنہ شروع کیا ہوا ہے thanksgiving کے نام پر جیسے thanksgiving that has nothing to do within islam اسلام کے ساتھ thankgiving کا تعلق نہیں ہے تو کچھ ایسے انپڑ جاہل اور گوار مسلمان ہیں جن کا نام انہوں نے رکھ دیا حلال ترکی حلال thankgiving تو basically وہی چیز ہے لیکن شیطان اس کو نام کو بدل کر وہی رکھ دیتا ہے لیکن کام وہی ہے ہے کونسا جو اسلام کے خلاف ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خاص طور پر ایک ہمیں خود کی unique idea دیئے تو ہم اس کی عزت کریں اس کی respect کریں اس چیز کو اپنائیں بلکہ ہم ہمارا جو اسلام ہے وہ ہم دوسروں میں ایک influence بنیں نہ کہ ہم دوسروں کی چیزوں کو اپنائیں بلکہ خود اپنے آپ کو ایسی unique identity بنائیں کہ لوگ ہم سے influence ہوں so see this is called دعوت by action جیسے ہم خود آکر آپ کو identity بنائیں گے تو لوگ ہم سے influence ہوں گے جو مسلمانہ بیچارے ہیں ان پڑ اتنے گوار جاہل ہیں بیچارے خود کی سمجھے کہ دوسری الفاظ میں یہ کہا جاتا ہے کہ خود کی تو کچھ اوقات ہے نہیں ہے اس لئے دوسروں میں involve ہوتے ہیں کیونکہ جن کے خود کی کچھ اوقات ہو تو پھر ان کو کسی میں involve ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ رسول نے ہمیں اتنی unique identity دیئے جیسے صورت آلیٰ مران کی آیتوں پر 110 میں اللہ تعالیٰ رونا ترونہ سے جیسے یہ بہترین نمت ہے جو دوسروں کے لئے ہدایت کا ذریعہ ہے اب یہ خاک ہدایت کا ذریعہ ہوں گے یہ خود غیر مسلمانوں کی چیزوں اپنا رہی ہیں تو خود ان کو influence کرنے کے بجائے ان کے جو معاملات ہیں ان میں involve ہوا رہے ہیں تو یہ کرنا بالکل بھی بیجائز نہیں ہے ان کے سپیچل لوکیشن کے اوپر گفت دینا یا کچھ بھی کرنا لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ عام دینوں میں آپ گفت دیں ویلکم کریں ڈینر پارٹی کریں کچھ بھی کریں گیدرنگ کریں تاکہ ان لوگوں کو پتا کہ مسلمان کہتے ہیں کہ ویلکمنگ ایک امت ہے لیکن یہ نہیں کہ آپ ان کے خاص اوکیشن ہے آپ ان کے اوکیشن کی وجہ سے ان کے گھر میں گفت لے کے جا رہے ہیں یا ان کے اوکیشن کی وجہ سے آپ ان کے ہاتھوں گفت قبول کر رہے ہیں تو یہ کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے موسیقی